بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جو ہماری ٹیپس ہے آج کا جو ہمارا نسخہ ہے ان لوگوں کے لئے ہے جن کو میٹھے زہر کا مسئلہ ہے یہ اکثر ہمارے جو بائی بہن ہیں زیادہ یہ عورتوں کا مسئلہ ہوتا ہے بعض دفعہ تو دانتوں کی صفائی نہ کرنے کی وجہ سے موں جو ہے چہرہ جو ہے سوچ جاتا ہے اس کی جو لالگی ہے وہ چہرے پر نظر آتی ہے بعض دفعہ ایک طرف ہوتا ہے بعض دفعہ پورا جو چہرہ ہے دانت جبڑے مکمل طور پر درد کرتے ہیں تو اس سے نہ تو پھنسی بنتی ہے نہ ہی پھوڑا بغیرہ بنتا ہے سوجن ہو جاتی ہے جو جگہ درد کرتے ہیں وہاں پر لالگی شرخی آ جاتی ہے تو ان کے لئے ایسے جو امراض ہیں ایسے جو مرض ہے ایسا جو مرض ہے جس کو اکثر ہمارے ان کو مٹھا زہر بولتے ہیں بعض دفعہ سارمی درد بھی ہوتا ہے اس کی وجہ سے تو آج میں آپ کو مٹھے زہر کے مطلق جو بتایا ہے آج میں آپ کو مٹھے زہر کی جو ہے ٹپس بتاؤں گا اس کی استعمال سے کسی بھی قسم کا جو زہریلا مواد ہے جسم کے اندر وہ ختم ہو جائے گا چہرہ جو ہے اس کا درد ہونا سوج ہونا وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی تو سب سے پہلے آپ نے کالی مرچ ایک طولہ لیں اسگند یہ ایک طولہ منڈی بوٹی ایک طولہ یہ تینوں اجزاء آپ لے کر اچھے طریقے سے اس کا پوڈر بنے صفو بنا کے اس میں حسب ضرورت آپ نے شہد استعمال کرنا ہے شہد آپ نے اتنا استعمال کرنا ہے جس سے گولی بان جائے تو آپ نے یہ گولی جو ہے کم از کم چنے سے بڑی آپ نے یہ گولی بنا نہیں ہے اس گولی کو آپ نے پانی کے مدد سے صبح ایک ٹائم کھائیں یا رات کو ایک ٹائم کھائیں دن میں ایک دفعہ آپ نے پانی کے مدد سے سکھوائیں ساتھ ساتھ آپ بڑا گوشت تیز مرچ مسالہ جات چٹ پڑی چنوں سے پرہیز کریں تو انشاءاللہ جو ہے آپ کا جو میٹھے زہر کا مسئلہ ہے جس کسی کو بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اس کا استعمال کرے تو وہ میٹھے زہر جو ہے اس کا اثر ختم ہو جائے گا بہت ہی زبدس یہ نیاب ٹیپس ہے تو دوستو ساتھ ساتھ ہمارے دسی اکمر ٹیپس چنہ کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمیٹس کریں شکریہ اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ